بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہم آج کو ٹáپک شروع کرتے ہیں پروزنٹ کانٹینیوز ٹینس کا پیسوائز کوئی بھی ٹینس آپ کے پاس آئے سب سے پہلے آپ نے اس کے انالیسس کر لے رہے ہیں اور اس میں چار چیزیں دیکھنی ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں دیکھنا ہے ٹینس دوسرے نمبر پر آپ نے اس میں دوننا ہے وgar تیسرے نمبر پر آپ نے دوننا ہے اس میں سبجیک اور چوتھے نمبر پر دوننا ہے اس میں اوبجیک اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں تینس کیا ہوتا ہے تینس وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ تینس ہوتا ہے جیسے کہ continuous indefinite perfect یہ تینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تینس جو ہوتا ہے وہ کہاں آپ نے ڈھوننا ہے اور اس کو ڈھوننے سے پہلے آپ اپنے آپ سے کیا سوال کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ تینس مل جائے جملے کے آخر پر تینس آپ کو ملے گا جملے کے آخر پر verb ہوتا ہے کام ٹھیک ہے کس کا کام جو یہ verb لگا جو تینس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تینس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ کام جو تینس کے ساتھ جڑا ہو وہ آپ کا verb ہوتا ہے subject ہوتا ہے کام کرنے والا جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے کہ یہ کام جو اس تینس میں ہو رہا ہے یہ کام کون کر رہا ہے تو آپ کو اس سوال کے جواب میں اپنا سبجیکٹ مل جائے گا ٹھیک ہے object ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو آپ جب یہ سوال کریں گے خود سے کہ یہ کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے کس کے اوپر کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو اپنا جو ہے object مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ٹھیک ہے کہ انگلیس سنٹینس میں سب سے پہلے لگاتے ہیں subject پھر لگاتے ہیں verb اور پھر لگاتے ہیں object ٹھیک ہے لیکن یہ subject جو ہوتا ہے یہ کسی کا نام ہی ہوتا ہے verb ہوتا ہے کام object بھی ہوتا ہے کسی انسان کا یا چیز کا نام ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹینس کی طرف جو passive voice tenses ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں common ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں subject is missing سب سے common چیز کیا ہے subject is missing جس میں subject نہیں ہوتا کام کرنے والا جملے میں موجود نہیں ہوتا جملے میں موجود نہیں ہوتا کام کرنے والا جملے میں موجود نہیں ہوتا اگر کام کرنے والا موجود ہو تو وہ active voice tense ہوتا ہے اگر کام کرنے والا موجود نہ ہو تو وہ آپ کا passive voice tense ہوتا ہے جیسے جیسے یہ دیکھیں یہ sentence دیکھیں اخبار بیچے جا رہی ہیں اخبار بیچے جا رہی ہیں آپ کو students آپ نے کبھی بھی directly جو ہے وہ translation شروع نہیں کر دینی کیونکہ اس level پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے sentences نہیں آئیں گے کہ اسلام کھانا کھا رہا ہے پھول توڑے جا رہی ہیں اس طرح کے sentences آپ کو نہیں آئیں گے آپ کو لمبے sentences آئیں گے complicated sentences آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اسی sequence کے تحت سب سے پہلے اپنا tense underline کرنا ہے اور جو tense ہو اس کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے جیسے یہ رہی ہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ present continuous tense ہے رہی ہیں کو underline کر لیں اور اس کے اوپر present continuous tense لکھ لیں دوسرے نمبر پہ آپ verb دیکھیں گے verb ہوتا ہے جو tense کے ساتھ جوڑا ہو رہی ہیں کے ساتھ جو کام جڑا ہوا ہے وہ ہے آپ کا verb اس کو underline کریں اور اس کے لیچے we لکھ دیں بیچنے کا کام جو ہے وہ رہے ہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کام کون کر رہا ہے بیچنے کا کام کون کر رہا ہے sentence سے آپ کا اخبار بیچے جا رہے ہیں بیچنے کا کام کرنے والا شخص اس sentence میں موجود نہیں ہے اس لیے آپ فوراں ہی اس present continuous کے آگے آپ لکھ لیں گے کہ یہ پیسے وائز tense ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کی پیسے وائز شکل لگانی ہے چوتھے نمبر پر آپ object ڈھونیں گے object ہوتا ہے کام کرنے والا چوتھے نمبر پر آپ object ڈھونیں گے جو ہوتا ہے کام کرنے والا نہیں سوری object ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو object کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو وہ آپ دیکھیں کہ بیچنے کا کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے اخبار کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے object اب آپ کا جو passive wise tense ہے وہ انگلیش میں کیسے شروع ہوتا ہے passive wise سب سے پہلے اس میں object لگاتے ہیں اور پھر آپ اس میں verb لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو object آپ کا کیا ہے object ہے آپ کا اخبار the newspapers ٹھیک ہے object ہے آپ کا the newspapers ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے verb لگانا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں present continuous tense passive wise میں present continuous tense کے passive wise کے rules کیا ہیں یہاں پر آپ present continuous tense کے passive wise کو لگا دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے passive wise rules جو ہیں وہ کرنے ہیں ہاں جی students اب آپ rules دیکھ لیجئے present continuous tense کے passive wise میں ہم کیا لگاتے ہیں he, she, it اور اگر ایک نام سے شروع ہو رہا ہو present continuous کا passive wise جملہ تو ہم اس میں is لگائیں گے اور اس کے بعد being لگائیں گے اور verb کی third form لگائیں گے ٹھیک ہے اگر وہ جملہ جو ہے وہ کیسا ہو اگر وہ جملہ سادہ یعنی affirmative ہو ٹھیک ہے سادہ جملے میں affirmative جملے میں ہم اس کے ساتھ being لگائیں گے اور اگر وہ جملہ negative ہے تو پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ صرف اتنا ہی یاد رکھیں کہ he, she, it اور ایک نام کے ساتھ اس کے ساتھ being کے ساتھ verb کی third form لگتی ہے اور i کے ساتھ m اور پھر being اور verb کی third form لگتی ہے اور we اگر کوئی جملہ we you they یا زیادہ ناموں سے شروع ہو رہا ہو زیادہ ناموں سے مراد plural نام تو پھر ہم وہاں پر r کے ساتھ being اور verb کی first form verb کی third form لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے rules اچھا دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ہے اس کے helping verbs اس میں helping verbs کون سے ہوتے ہیں جو present continuous trends کا activize یا passivize دونوں جو ہیں ان میں helping verbs same ہوتے ہیں is mr helping verbs سے مراد یہ ہے کہ helping verbs ہوتے ہیں جب ہم نے منفی جملہ بنانا ہوتا ہے تو انہی کے بعد نوٹ لگاتے ہیں اور جب ہم نے question بنانا ہوتا ہے تو انہی helping verbs کو start میں لے کر آتے ہیں helping verbs کا کام ہوتا ہے کسی بھی جملے کو negative یا interrogative یعنی منفی اور سوالیاں میں تبدیل کرنا جب ہم نے اس tense کے helping is mr ہیں اور یعنی کہ not انہی الفاظ کے بعد آئے گا اور question میں بھی helping verbs ہیں یہ auxiliaries ہی helping verbs کو auxiliaries بھی کہتے ہیں یہ جملے کی شروع میں آ جائیں گے ہم اس کا جو sentence کر رہے تھے وہ ہم کر لیتے ہیں اخبار بیچے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا اخبار بیچے جاتے ہیں یہ جملہ ہے یہ پیسے وائز ہے جب ہم نے اس کے analysis کیے تھے تو رہے ہیں یہ present continuous tense تھا اور اس کے پیسے ہم پیسے وائز لکھیں چوتھے نمبر پہ ہم نے دیکھنا تھا object object ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پیسے وائز tenses ہمیشہ object سے start ہوتے ہیں اس پھر verb آتا ہے تو ہم اس میں لگائیں گے the newspapers ٹھیک ہے na object ہے آپ کا the newspapers یہ newspapers being sold ٹھیک ہے میں بلکہ اس کو پورا لکھ کو دکھاتی ہوں the newspapers the newspapers papers are being sold یہ دیکھیں یہ وائلہ رول اس میں لگا ہے یہ وائلہ are being اور verb کی third form زیادہ نام ہے newspapers تو اس کے ساتھ ہم نے are being اور verb کی third form لگائیں جب ہم اس کا negative بنائیں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا helping verbs کے بعد not آتا ہے اور یہ رہا اس کے helping verb are ھیک ہے is m r is helping verbs are and this is negative not not لگا دیں گے the newspapers the newspapers are not being sold باقی جملہ ویسے ہی رہے گا اور question جب آپ بنائیں گے تو question میں آپ کیا کریں گے کہ is mr کو start میں لے کر آئیں شروع باقی question میں is mr شروع میں آنے ہے تو وہ بھی جگہ پہ آگئے اور باقی جملہ ویسے ہی رہے گا why are the newspapers being sold باقی ٹھیک ہو گیا اور یہ question ہے تو آگیا آگیا question mark اس کے ساتھ ہی students جو ہے آپ یہ آپ کا اس کو نوٹ کر لیں اپنے registers پہ جتنے بھی اب تک میں روز لکھوائے سارے روز لکھ لیجے سب سے پہلے آپ اس کا نام لکھئے present continuous tense ساتھ پیسے وائز لکھئے اس کے end پہ رہا ہے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے میں نے آپ کو لکھوائے کہ آپ جملے کو کیسے analyze کرنا ہے تو آپ نیچے register پہ لکھیں کہ how to analyze the sentence اور اس کے بعد نیچے لکھیں نمبر ون پہ tense ہے جو جملے کے آخر پہ آتا ہے کام جو کام ہوتا ہے اور یہ تنس کے ساتھ لگا ہوتا ہے نمبر تری پہ سبجیکٹ ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے سوال آگے لکھیں کام کون کر رہا ہے تو پھر آپ سبجیکٹ مل جائے گا اور اس کے بعد نمبر فور پہ آپ نے آبجیکٹ دھوننا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جب آپ سوال کریں گے یہ کام کون کر رہا ہے تو آپ کو آپ آبجیکٹ مل جائے گا جب یہ سارے رولز لکھیں گے اس کے جی سٹوڈنس تو present continuous tense جو ہے اگر اس کے بارے میں ہم present continuous کے پیسے وائز کے بارے میں ہم اگر رولز کو مختصران بیان کریں تو اس میں is mr لگتا ہے پھر being is mr r میں سے کچھ لگے گا پھر being لگے گا پھر verb کی third form لگے گی تو ہم اس کی examples دیکھ لیتے ہیں کچھ جیسے کتابیں پڑی جا رہی ہیں کتابیں پڑی جا رہی ہیں یہ رہی ہے یہ پیسے وائز tense ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے کتابیں پڑھنے کا اور پڑھنے والا موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیتا ہے the books are being red اچھا read کی تینوں forms ہیں read 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 ہی ہوتی ہیں لیکن جو first form ہوتی ہم read پڑھتے ہیں second form کو read پڑھتے ہیں third form کو پڑھتے read ہیں یہ read اگرچہ ہم second اور third form کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے spelling read والے ہی ہوتے ہیں یعنی تینوں forms میں لکھتے read 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 ہی ہیں لیکن پڑھتے read read اور read ہیں کتابیں پڑھی جا رہی ہیں the books are being read کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں the books are not being read یہ ہو گیا اس کا negative اب ہم اس کا question دیکھ لیتے ہیں question میں helping verbs is MR آر یعنی negative میں ان کے بعد not لگتا ہے اور question میں is MR شروع میں آتے ہیں are the books being read اس میں is MR ہم شروع میں نکال لائیں گے question میں باقی جملہ اپنی جگہ رہے گا اگر کوئی جملہ WH شروع ہو رہا ہو جیسے why تو کیا آئے گا answer تو کیا لکھیں گے why are the books being read why are the books being read ھیک ہے question ہے تو question ماں آجائے گا اسی طرح اور ایک جملہ دیکھ رہتے ہیں پھول توڑے جا رہے ہیں پھول توڑے جا رہے ہیں پھول توڑے جا رہے ہیں the flowers are being rather اس میں پھول توڑا جا رہا ہے اس کو میں ایسی کرتی ہوں کیونکہ اس کو یا کچھ اور اس میں زیادہ نام ہو وارے آر والے بنا دی ہیں میں کو آپ کو اب اس والا بنا کے دکھاتی ہوں ڈیو is دیکھتے وہ ہے subject جو ہوگا کام کرنے والا آپ اس کے سامنے یہ لگائیں گے کہ یہ کام کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے تو آپ کو subject حاصل ہو جائے گا object ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے جس کے اوپر کام کیا جائے جب آپ یہ سوال لگائیں گے کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے تو آپ کو آپ کا object بھی مل جائے گا اسی طرح آپ جملے کو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے پہلی چیز اس میں ہوگی جو آپ نے دھونی ہے وہ ہے آپ کا tense پر بھی ہو سکتا ہے بہرحال آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ present continuous tense ہے تو ہم اس کے اوپر continuous دیکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے دوسرے نمبر پر verb verb ہوتا ہے tense کے ساتھ یہ رہی ہے tense ہے اس کے ساتھ کام ہو وہ کام کر رہا ہے پڑھنے کا کام کس کیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا object اور وہ ہے کتاب کتاب کی اوپر پڑھا جا رہا ہے اس کے نیچے object لکھ دیں گے تو ہم آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس سے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ continuous tenses کیا ہوتے ہیں جن میں subject missing ہو تو اس کا subject اگر ہم کار دیں گے تو ہم پیس وائز تین ہو جائے گا کتاب پڑی جا رہی ہے کام اس میں کر رہا ہے subject وہ اور یہ اگر ہم اس کو کار دیں گے تو ہم جو ہے اس کا جا رہی ہے ہم اس کا پیس وائز تین حاصل ہو جائے گا کتاب پڑی جا رہی ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں کیونکہ یہ تین ساتھ بھی کرنے ہیں دوسرا ہے وہ جھاڑو دے رہی ہے اس میں بھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کام کرنے کام کیا ہو رہا ہے جھاڑو رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا ہے نجم ٹی وی دیکھ رہا ہے اس میں کیا کام ہو رہا ہے ٹی وی دیکھ نے کا کون کر رہا ہے نجم اگر ہم نجم کو کاٹ دیں گے تو ہمیں پیس وائز ٹنس حاصل ہو جائے گا ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ٹی وی دیکھ دیں گے تو ہمیں پیس وائز ٹنس حاصل ہو جائے گا پودے اگر جا رہے ہیں اس میں دیکھیں ہم گانا گا رہے ہیں اس میں کیا کام ہو رہا ہے کون کر رہا ہے ہم یہ اس کا مطلب جو کام کر رہا ہے وہ آپ کا سبجیک ہے پیس وائز ٹنس میں سبجیک مسنگ ہوتا ہے اس لیے اگر ہم کو کار دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ پیس وائز ٹنس حاصل ہو جائے گا ہم گانا گا رہے ہیں میں سے جب ہم نے سبجیک یعنی ہم کو ختم کیا تو ہمیں کون سا ٹنس حاصل ہوگا پیس وائز گانا گا جا ہے تم اس کا مطلب سبجیک ہے تم جو کام کر رہا ہوتا ہے یہ تم سبجیک ہے اس کو اگر ہم کار دیں گے تو ہمیں پیس وائز ٹنس حاصل ہو جائے گا شور مچا جا رہا ہے اس لیے پیس وائز ٹنس تم کو کاٹنے سے حاصل ہوا کیونکہ تم ہمارا سبجیک تھا اور پیس وائز میں تم نہیں ہوتا اسی طرح وہ ہاکی کھیل رہی ہیں اس میں کام کیا ہو رہا ہے ہاکی کھل کھل نیک ہوتی سبجیک جو ہوتا ہے سبجیک is missing بچے کھانا کھا رہے ہیں وہ ہاکی کھل رہے ہیں اس کا ہم پیسے وائز بنائیں گے ہاکی کھی کھی لی جا رہی ہے بچے کھانا کھا رہے ہیں اس میں کام ہرہا ہے کھانا کھانے کا کون کر رہا ہے بچے اگر ہم اس کو کار دیں گے تو سبجیک رہا ہے آگے دیکھیں آمنا اور آئیشہ سبق یاد کر رہی ہیں اس میں کام کیا ہو رہا ہے سبق یاد کر رہا ہے آمنا اور آئیشہ کو کھاٹ دیں گے تو ہمیں پیسے وائز ٹینس حاصل ہو جائے گا کیونکہ آمنا اور آئیشہ کام کرنے والی ہیں کام کرنے والا سبجیک ہوتا ہے اور پیسے وائز میں جب ہم نے پیسے وائز بنانا ہوتا ہے تو سبجیک کو missing کرنا پڑتا ہے اس آمنا آئیشہ کو کاٹنے سے پیسے ہو جائے سبق یاد کیا جا رہا ہے یہ ہے آپ کا پیسے وائز ٹینس کو آپ کر لیجیے اور ان کو آپ جو ہیں اپنے ریجیسٹر پر کر جس طرح میں نے چار شکلیں آپ کو پچھلی اگزامپل میں بتائی ہیں کتاب پڑھی جا رہی ہے چار یعنی سادھا formative negative interrogative وائز 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 اس میں آپ یہ 9 کے 9 sentences ہیں ان کو آپ change کر لیں اور اس کے بعد جب آپ ان کو change کر پچھلی اپنے grammar books یعنی اپنی books سے present continuous tense کی passivize آپ exercise نکالیں اور ساری exercise کو اپنے register پر solve کر لیں یہ register آپ نے مجھے چیک کروانا ہے winter vacation ختم ہونے کے بعد یعنی ان سردیوں کی چھوٹیوں کے بعد آپ مجھے اس کو check کر وائیں گے register کو یہ register آپ maintain کرتے جائیں جو چیزیں میں آپ کو tenses سے related بتاتی ہوں ساری چیزیں آپ tense کے topic کے ساتھ لکھتے چلے جائیں اور جو book exercise دیوئی ہے وہ بھی solve کرتے جائیں اور جو میں sentences دی رہی ہوں وہ solve کرتے جائیں اور یہ register آپ نے چھوٹیوں کے بعد یعنی سردیوں کی چھوٹیوں کے بار چیک کروانا ہے ابھی مجھے send نہ کریں نہ google classroom پہ نہ whatsapp group مجھے اس کو send کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ maintain کرنا ہے اس کے marks میں آپ دوں گی یہ graded homework ہے جس کے marks winter vacation کے بعد دی جائیں گے اب ابھی sentences کا solution ریجسٹر پہ tenses ہیں ان کو آپ self correction بھی ان کی self correction آپ نے کرنی ہے یعنی خود سے ان کو چیک کر ان کی mistakes ٹھیک کرنی ہے میرے چینل کو subscribe کرنی نہ بھولی گا اور اگلی ویڈیو کے لیے تاکہ اگلی ویڈیو جو ہے خود بخود نوٹیفائید ہو جائے thank you sentences ان کے ساتھ تیلی کر لیں اور اپنی mistakes کو correct کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنی بک سے present continuous tense کے passivize کی جو translation کی exercise دی ہو بھی solve کر لی موسیقی اس کے لیے آپ ویڈیو کو پاوز بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جو سینٹنس دیکھنا ہو جو سینٹنس دیکھنا اس کے لیے آپ ویڈیو کو پاوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لیے سکتے ہیں ہنگی سو مچ چلے اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کا اس کو ختم کرتے ہیں اور یہ ہے آپ کا فائنل سکرین شورٹ